اعوذ باللہ للشیطان و جن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو در چاہے سامرات سے وہ دل نہیں رکھتی میں کشمیر کی بیٹی ہوں قلامی سے نبرک مجھے ازا الباب جناب نحمان حسوسی صدر بس شرقائبس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا عموانے بس مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی ہلا ورزیاں اور عالمی برادری کا کردار ہے جس پر لفت کشائی کی جسارت کرو گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ ہو پانک ہوتا ہے ضرور تحسین سے انسان کا دمی کرتا ہے ہر راک روشن جراغ یارزو ضربت پہن سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش حاکمیت کا بھتے سنگین دلو آئین جناب اس حاکمیت اور آقائیت کا بھر جس کا چہرہ کو حسین مگر دل پتھر کا ہوتا ہے آخر غلام قوم کے افراد کی مسطل در اور چوڑ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے غلامی کی زندگی میں غلاموں کو اپنے آقائیت کا نرزہ نمر پناہ نہیں رکھتا حالانکہ وہ سختی ذن پر طرح طرح کی ذن رہاتے ہیں لیکن جو ہی ان میں آرزادی کی آرزومت سے نرکتی ہے اس کے حصول کے لیے ان کے بھروں میں خرارت پیدا ہوتی ہے تو ان کے سامنے اپنے آقام کے اصل چہرے آ جاتے ہیں جن قماملی لگاتار کوشش کے پاس اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں سامیزی احتشام قدرت کی طرف اور آدمی کی اپنی حرکت اور سرشت کا اصلاح یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا غلام نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا کتے کے سامنے سرخم نہیں کرتا لربٹ جاتا ہے پھر آدمی توشکل بحلوک ہے وہ کیوں دوسروں کے سامنے سرخم کرے آزاد اہنا اُس کا پیدائشی بھٹ ہے جب میری مادری دردی جمہوں کشمیر کے غلام لوگ اس پیدائشی حق کو حاصل کرنے کے لیے غازی بہار کی آقام کے حدا اُٹھ کھڑے ہوئے تو بہارت تنگلہ اُٹھا اس قوم کے افکار میں پیدا تلاتت سے گھڑا گیا کہ یہ عظمِ بلند، سودے یقین اور جردہ رندانہ آپ دیکھ کرے حیرت میں ہے سیار یہ شاہین ہے کہ درناس کے مستان بہارت یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کل تک چھپوان غلام اور تمزور تھی آج اس نے آگران ہونے کی طرح حمد اور جرد کہاں سے آگئے پھر کیا تھا بڑی جمہوریت کے دعویدار غاز سے بہارت میں تمام عالی انسانی دار کو روگتے ہوئے ریاست جب کشمیر کے اٹھالیس ہزار تین سو پیالیس مربع میر احاقے کو بل عموم جھکے اسی میر نمی اور چوکیس میر چوڑی قرآن کی حسین تریل بادی والی کشمیر کو بل حسوس اپنی محشی سبا اور دنی میں صرف کفاج کی موجود کی میں دنیا کی سب سے بڑی چھین میں تک دلکہ رکھا ہے کہ جہاں پھر طرف دل کو بھروریت کی کالیسی آغاز چھوئی ہوئی ہے جب رسطن کے پہاڑ توڑے دارے ہوئے قدر آغارت کا بازار گرم ہے سباہ و پھرا پر پہنے اٹھا دیئے دل سوچ و افرقار پر طالع ازادی گئے اتوان حساب، عمر و ازادی اور احترام آدمیت کے جنادے ہو چکے ہیں گل، بربریوت و صفاقے، جتب آن خریدوں کو خرام کر جنت ام آبادی کو دہتر کرتا سوچ و افرقی جنابی 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 کو چاہتا خندوں میں بدل دیا گیا مگر اس پر بھی آلی عمل کے منصف اور سلام کی ازامر کچھ نہ کر سکے آج سیر ندر کے کلی کچھ ہے سرگے اور پازار چیخ چیخ کر آلی عمل کے منصفوں اور سلامتی کے زامروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دردی کی سلکتی چھاتی کے بے جیم شرائے پوچھتے ہیں تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ پھو کے دہارے پوچھتے ہیں سرگوں کی دبا چلاتی ہے ساغر کے کنارے پوچھتے ہیں یہ کس کا لہو ہے کون ملا اے رہبرِ ملکو کون پتا یہ کس کا لہو ہے کون ملا جنابِ سرگ آلی عملی عملی کے قدار اور انسانی حقوق کی خلافتیوں پر مجھے اتہائی افسوس سے یہ کہہ پڑ رہا ہے کہ لیرہ آزادی کے مجروم کے دلوں میں ہر دو چاہ سال بعد اندیشہ ہائے آزادی کے لیے رکھتی ہے اور کشمیری کی پہا عالمی اہمان ہو ان کے ساتھ دہا یہ تحریکی ہے کہ نے مجھے آدھلا دی ہے مگر جنابِ سرگر میں اسے عالمی عمل کے مجھے کو اور سلامتی کے زمدوں کا دھرہ بیاد کہوں یا پھر ان کی پہس زلنا چاہتی کہ وہ کردارِ محسن جو اس تیمور اور جنوبی سوڈان میں تو عدا کیا گیا مگر کشمیر اور فلسطین کے انسانوں وہ خاصیب و صفاق تاپو کے بل پر چھوٹ جا رہا ظلم کی بات ہی کیا ظلم کی اوقات ہی کیا ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام طلب جنابِ صدر کشمیروں کا بزوری انسانی ڈہال اکسامال ہونا بھی عالمی عمل کے مجھے کو اور سلامتی کے سامنوں کے سنی کو پیدا نہ کر سکا ہزاروں شہادتیں ہوئی بے شمار اسمتیں لوگی گئی گمناہ کبروں کے دریاث ہوئی مگر اس پر بھی عالمی عملی کے اہموں نے یونڈ اور یوپی یونیس اور ڈیگر فارمز بہی سو بہر قد رہی سامین ایزی شاہ بات یہی حتم نہیں ہوگی آج کشمیر میں غصب بہار کی فوج کشمیروں کا ٹیلیک کن اور بات میری کا استعمال کر رہا ہے جو جنگلی چانل کو شگار کیلئے استعمال ہوتے ہیں سینگر نوجوان جنبے بے گناہی میں ہمیشہ کہ یہ اپنی قوت ہے بھینا ہی سے دہل ہو گئے مگر اس پر بھی آلی عالم کے منصفوں اور سلامتی کے زامن کے لگوں پر جمبش نہ آسکی سلم کی کالی گڑائیں ہاں کو بھوکی آنیاں تو روندتی ہے زندگی کا واقفن کشمیر میں دور ہی ہے دختر کشمیر کی اسمت دری ہے روان ظلم و ستم کا ہر چلن کشمیر میں جبرو اس تک بعد کے اس بیڑیے سے پوچھنے کوئی بھی آتا نہیں میرے ونن کشمیر میں آخر پر مذہبی اقوام عالم اور انسانی حکوم کے عدال کو یہ باور کرانا چاہتی ہوں کہ آج بازی کشمیر میں گاجر ملک تھا ایک بسل نہیں نسل کاتی جا رہی ہے ہاں ہاں جنابِ والا ایک بسل نہیں نسل کاتی جا رہی ہے و السلام موسیقی موسیقی